داری شہدہ ورحزیز زکاة کے حوالے سے اور اس کے مسائل پر کلام ہوگا زکاة چار مادوں پر فرم ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین مال تجارت نمبر چار کیش پرائز پورٹ کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی کیش موجود ہو سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے ساڑھے ساتوں لے چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باونتوں لے کیش ہے آج کے ریٹ کے مطابق جو چاندی کا بن رہا ہے وہ ہے کہ ایک لاکھ سیمتیس ہزار اور اگر مال تجارت دیکھا جائے تو اس کی قیمت بھی ایک لاکھ سیمتیس ہزار کا مال تجارت ہوگی سونا اگر کسی باک کے پاس صرف سونا ہی ہے اس کے علاوہ باقی تین نہیں یعنی چاندی مال تجارت اور کیش اگر کسی کے پاس یہ دینوں نہیں تو سونے کا جو نصاب ہے وہ ساڑھے ساتوں لے اگر ساڑھے ساتوں لے سے کم ہوگا تو زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح چاندی ہے ساڑھے باونتوں لے چاندی کے علاوہ اس کے پاس اگر سونا اور کیش اور مال تجارت نہیں تو پھر چاندی ساڑھے باونتوں لے ہونا ضروری ہے اگر اس سے کم ہوگی تو نصاب پورا نہیں تو لہذا چاندی کے حساب سے زکاة واجب نہیں اسی طرح کیش آ جاتا ہے کیش آج کے ریٹ کے مطابق دو ہزار چھ سو دس کا تولہ بن رہا ہے یہ چاندی کا تو چاندی کہا ساڑھے باونتوں لے کے ساتھ اگر اس کو ضروری بن جاتی ہے ایک لاکھ سیتی سازار ایک لاکھ سیتی سازار اگر کسی کے پاس کیش رہے اور اس کے علاوہ یعنی کیش نہیں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر تو زکاة آتی اگر اتنا کیش بن جاتا ہے یا مال تجارت اتنے کا بن جاتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا نہیں ایک تولے سونا بھی عقد کسی کے پاس ہے اور ساتھ پانچ سو روپے بھی کسی کے پاس موجود ہیں آجات اصلیہ کے علاوہ تو پھر اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ اگر ایک وصاب نہ ہو تو چاروں میں سے جو بھی ہے وہ آپس میں جاتا ہے یعنی اگر سونا ہے صرف سونا سونا ایک تولے ہی سونا یہ دو لاکھ تیرہ ہزار کا جاتا ہے اور اگر چوبیس کیرٹ کا دیکھا جائے تو دو لاکھ تیس ہزار سے بھی اوپر جا رہا ہے اس کیرٹ تو دو لاکھ تیرہ ہزار کا تو صرف یہ سونا ہو گیا اور ساتھ پانچ سو ملے گے تو یہ نصاب آر ای ڈی مکمل ہوا ہوا ہے تو اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف کیس ہے اور مال تجارت ہے پھر دو لاکھ ملا دیا جائے گا کیش دیکھا جائے گا کتنا ہے اور مال تجارت دیکھا جائے گا کتنا ہے مصال کی طور پر اگر کسی کے پاس کیش سیسیس ہزار پڑا ہوا ہے اور مال تجارت اس کے پاس ایک لاکھ کا ہے تو نصاب مکمل ہو گیا تو لہٰذا اگر فردن فردن ہوتے ہیں نصاب تب بھی دروس اگر فردن فردن نہیں تو چاروں نصابوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے سونا چانتی کیش والے بجال ان چاروں کو آپس میں ملا دیا جائے جب اگر ملتے ہوئے بھی ایک لاکھ سینتیس ہزار تک نہ پہنچے تو زکاة واجب نہیں ہے اور اگر مل کر ایک لاکھ سینتیس ہزار تک پہنچے تو زکاة واجب ہو جاتی ہے تو یہ بطور قیمت انچاندی کی قیمت کو لیا جائے گا اور پھر ہر کوئی فردن فردن ہر گھر میں دیکھے یعنی مرد اپنے نصاب کو پورا کرے اور عورت اپنے نصاب کو دیکھے جس پر نصاب پورا ہوتا ہے زکاة اسی پر واجب ہوتی ہے نصال کے طور پر میاں بی بی ہیں تو شوہر اپنی زکاة کو دیکھے اور بی بی اپنی زکاة کو دیکھے بی بی پر اکثر زکاة واجب ہو جاتی ہے کیونکہ سونا اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور اتنی مال یعنی اٹھا جاتے اصلیہ کے ادعویٰ اتنا کیش اس کے پاس لاسنی ہوتا ہے پانسو ہزار دو سو جتنا بھی پڑا ہو تو وہ جیسے ہی ساتھ ملے گا اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اسی طرح شوہر اپنے نصاب کو دیکھے گھر میں جس جس پر نصاب مکمل ہوتا چلا جائے گا نہ غالی اولاد کے علاوہ نہ غالی اولاد کے علاوہ غالی اگر اولاد ہو گئی اگر اس کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہو جائے گی یہ زکاة کی شرائط میں یہ چیزیں شامل ہیں اور جب کسی پر زکاة دازم ہو جائے تو اسی دن جیسے ہی سال مکمل ہوگا اسے زکاة ادا کرنا اس پر ضروری ہے اگر ایک دن بھی دو دن بھی اگر گزارتا چلا جاتا ہے تو وہ جتنے دن گزارے گا وہ گناہ گار ہوگا اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ رمضان المبارک کا اتظار نہیں کرنا چاہئے جس پر جس مہینے زکاة لاغو ہوئی ہے اسی مہینے وہ نکالے رمضان المبارک کی برکات پر حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ رمضان میں بڑا فائدہ ہوگا رمضان میں مجھے نیکیاں زیادہ ملے گی وہ اس کا یہ کہنا ضرورت نہیں ہے جیسے زکاة کا سال مکمل ہوا وہ فوراں زکاة نکالے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اس میں ٹال پٹول انسان نہیں کر سکتا نہ کوئی کروا سکتا ہے نہ کسی میں اتنی چور رہتا ہے کوئی کوئی رواز کھے تو لہذا جیسے ہی وہ سال مکمل ہوگا تو وہ زکاة دینے کا اس پر واجب آ جائے گا ایک بات یاد رکھیے گا کہ سال کب پتہ ہونا چاہیے کس مہینے اس پر زکاة لاغو ہو رہی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا ہر مہینے یا کب نجبہ زکاة آ رہی ہے تو پھر وہ زکاة صحیح طریقے سے نکا سکے گا نہیں مثال کے طور پر آج ہے تئیس سرامزاد المبارک آج کئی دن تقریبا ساڑھے پانچ بجے کسی کے پاس آ گیا دو لاکھ رویہ پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا دو لاکھ آ گیا یا دیڑ دو لاکھ نہیں آیا دیڑ لاکھ بھی آ گیا یا اتنا آ گیا جتنے ایک لاکھ سیتیس ہزار آ گیا تو اب اس کا سال شروع ہو گیا اب اس کا سال شروع ہو گیا کب شروع ہوا چھوپیر تئیس سرامزاد المبارک صبح ساڑھے پانچ بجے تئیس سرامزاد المبارک صبح ساڑھے پانچ بجے اس کا سال شروع ہو چکا ہے اب سال کا دوران نہیں دیکھا جائے سال کے دوران اگر اس کے پاس ایک لاکھ سیتیس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ چلا گیا کبھی دو لاکھ چلا گیا کبھی پندرہ ہزار آ گیا کبھی بیس ہزار آ گیا اب ڈون چر رہا ہے کبھی بالکل آپ ہو جاتا ہے کبھی ڈون ہو جاتا ہے ان کو نہیں دیکھا جائے گا صرف آخر کو دیکھا جائے گا اگلا سال 23 رمضان مبارک ساڑھے پانچ بجے آپ اپنا نصاب دوبارہ سے کھولیں گے اسلامی مہینہ اور سلامی دن کے اطباع کی بات کر رہا ہوں انگریزی مہینہ زکاة وغیرہ میں نہیں چلتا آپ نے اسلامی مہینے کے اطباع سے اللہ تعالیٰ نے زدگی دی آپ نے پہنچے 23 رمضان مبارک ساڑھے پانچ بجے آپ نے دوبارہ سے اپنا نصاب سارے کا سارا چیک کرنا ہے اگر تو اتنا بن جاتا ہے جس پر زکاة واضح ہوتی ہے تو آپ پر زکاة واضح ہوتی ہے جتنا بھی مرے مثال کے طور پر اگر آج تھا 23 رمضان کل 22 تھا 22 رمضان مبارک کو آپ کے پاس تھا 1 لاکھ لیکن کئی کمیٹی نکل آئی یا کئی کسی نے آپ کو قرض دینا تھا یا کسی صورت حال میں بھی آپ کے پاس معلوم مطا آ گیا مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے 10 لاکھ آپ کو دے گیا ایک دن پہلے آیا یا ایک گھڑی پہلے آیا یا ایک گھنٹے پہلے آیا مثال کے طور پر ساڑھے پانچ آپ پر زکاة تابعو ہوتی تھی کچھ ساڑھے چار آگے سے ہی کے وقت آپ کو پیسے آ کر دے گیا کہ یہ آپ کی رقم ہے اب 10 لاکھ وہ مل گیا ایک لاکھ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا تو جیسے ہی ساڑھے پانچ ہوگے تو زکاة کتنے پر ماضی ہوگی 11 لاکھ آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ جو دس لاکھ جو بندہ دیکھیں گے اس کے اوپر تو سال گزرانی یہ مسئلہ نہیں ہوتا سال ہر مال پر گزرنا برز نہیں ہوتا سال جب آپ کا شروع ہو گیا ہے صرف وہ دن وہ گڑی وہ ٹائم دیکھا جاتا ہے جس پر آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے جیسے ہی سال مکمل ہوگا وہ بیلیوں دیکھیں گے جتنی بنتی ہیں مسائل کے طور پر یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اہٹا پہلے آپ کا مال ہی طلب ہو گیا یا ایک اہٹا پہلے آپ نے مال خرچی کر دیا جیسے ہی ساڑھے پانچ ہوئے ساڑھے پانچ سے پہلے آپ کے پاس معلومتات تھا ڈیڑھ لاکھ موجود تھا لیکن آپ نے پیمٹ کر دی آپ نے دے دیا کسی کو دینا تھا آپ نے دے دیا جیسے ہی دیا جیسے ہی ساڑھے پانچ ہوئے دیکھا گیا کہ مال ہی پچات ہزار بچ گیا تو زکاة ماجید ہوگی تو یہ شریعت ہے شریعت دونوں طرف کا خیار رکھتی ہے یہ نہیں کہ انسان فستہ چلا جائے شریعت دونوں طرف کا خیار رکھتی ہے شریعت صرف یہ کہتی ہے جیسے سال شروع ہوا ہے سال کے شروع کو دیکھیں گے اور سال کے ایڈ کو دیکھیں گے اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو زکاة آپ نکالیں گے اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکاة ماجید نہیں ہوتی اسی طرح اب اگر کوئی گرمین میں سال میں زکاة دینا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے دے دے لی چاہیے اب مسال کے طور پر سال شروع ہے سال شروع ہوا ابھی آپ کا سال شروع ہے مسال کے طور پر تئیسہ رمزاد المبارک پانچ بجے آپ کا سال شروع ہو گیا اب آپ اگر کسی کو زکاة دینا چاہتے ہیں رمزاد المبارک میں آپ دیں تو رمزاد المبارک میں دیں یعنی ہر وہی نے کبھی دس ہزار نکال دیا کبھی بیس ہزار کبھی بانچ ہزار جتنا آپ کے ساتھ مناسب سے وہ نکال دے چلے جائیں اور اس کا حساب کرتے چلے جائیں اب جیسے ہی سال مکمل ہوگا آپ نے دیکھا کہ مجھ پر زکاة آ رہی ہے دو لاکھ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے زکاة کتنی نکال چکے ہیں مسائل کے طور پر آپ نے دیکھا تو دیکھا تو ڈیڑھ لاکھ نکال چکے ہیں اب کتنی نکال نہیں ہے مزید پچاس ہزار مزید نکالتے ہیں یہ آسان طریقہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کا زکاة کا سال شروع ہو جائے تو دورانے سال بھی آپ زکاة نکال سکتے ہیں آپ دورانے سال کسی طرح مسائل کے طور پر کسی کا رمزاد المبارک میں سال شروع نہیں ہوا کہ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ میں رمزاد کی برکتیں اصل کرو تو وہ در سکتا ہے رمزاد میں اس کا سال شروع ہو گیا اب کیا دنے رجب میں بھی نکال دیں شبان میں بھی لکا دیں رمزاد میں زیادہ نکال دیں رمزاد میں زیادہ نکال دیں پھر اگر سال پلٹ کر دن رجب میں آئے گا تو اس کا سال مکمل ہو چکا ہوگا تو وہ پھر اس حصائق سے اپنا پورا بائیو نیکہ دیکھیں اگر تو زکاة وہ نکال چکا ہے یعنی اتنی نکال چکا ہے جو بنتی تھی تو فابیہ پھر تو بہترین ہو گیا اس کے زکاة مکمل ہو چکی جو رہتی ہے وہ نکال دی اگر زائد نکال دی وہ جو زائد ہے وہ نفلی بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو عجل و سوا عطا فرماتا ہے مرائیوہ وہ بھی نہیں جانتی تو اس حساب سے یعنی ہمیں بتاؤنا چاہیے کون سے مہینے آپ پر زکاة لاکھو ہوتی ہے تو سال کے طور پر اگر کسی کو مہینے کا یا دن کا یا وقت کا پتہ ہی نہیں تو وہ صحیح طریقے سے زکاة نکال پائیں گا کبھی نہیں نکال پائے گا کیونکہ اس کا وقت کا ہی اسے پتا چاہ رہا لہٰذا سب سے پہلے یہ ہے آپ نے جس وقت میں آپ کے پاس کیش آیا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یعنی صاحبے نصاب کس وقت بنے کس دن بنے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایک بندہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں پتہ ہی کونسا سال ہے تو اسے چاہیے کہ غروفی کر کریں تفکر کریں جیسے آپ غروفی کر کرنے کا حق ہے آپ غروفی کر تھوڑا سا کریں اس پر جدو جہد کریں کہ کب وہ میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں صاحبے نصاب بنا آپ کا ذہن جہاں پر ٹھہرے گا وہی آپ کا مہینہ اور وہی آپ کا وقت قرار پائے گا پھر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں آپ نے اسی کو لے کر چلنا ہے اسی کو لے کر چلنا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا سال چڑھ رہے تھے لیکن بعض دفعہ آپ دون تو ہوتا ہے نقصان ہو گیا اب جو دن آیا مثال کے طور پر پانچ ساتھوں سے ہم زکاں دکار رہے تھے اب وہ دن آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ازمائش آگئی اب وہ صاحبے نصاب بنا رہے اور وہ وقت یعنی تئیسہ رمضان المبارک ساڑھے پانچ بجے بج گئے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کنبالیں مطا ہی نہیں رہے باجی بھی نہیں تو جب باجی بھی نہیں رہی تو وہ سال آپ کا پھر ختم ہو گیا سال ختم ہو گیا اب نئے سیرے سے جب آپ صاحبے نصاب بنیں گے پھر وہ دن شروع ہو جائے بات سمجھ گئے پھر وہ دن شروع ہو جائے پھر وہ الگ سے دن بنے گا الگ سے وہ گڑیا بنے گی تو اس حساب سے آپ کو یہ سارے کا سارا علم ہونا چاہیے اب یہ سارے کا اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میں ماشاء اللہ صاحبہ نصاب ہو چکا ہوں زکاة مجھ پر واجب ہو چکی ہے تو پھر انسان کو ٹالم ٹھولک سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ اس کاروز کے رب کے درمیان راز ہے میں جانتا ہوں کہ آلی اجازت پر کتنی زکاة ہے نہیں جانتا آلی اجازت پر جانتے ہیں کہ مجھ پر کتنی زکاة ہے نہیں جانتا تو آپ ایک دوسرے کے بارے میں تو نہیں نہ جانتے ہاں اگر آپ کسی سے جا کر مسئلہ ڈسکس کریں کہ کسی عالم دین کے پاس کسی مفتی کے پاس آپ کو سارا بائیو ٹیٹا دینا پڑے گا وہ جان جائے گا لیکن وہ بھی راز رکھے گا اس نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس آئے جیدی فنانے بندہ آیا تھا تو اس کے بعد اوپر اکلی زکاة اس نے بھی راز رکھنا ہے اور یہ یا کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے اور اس راز کو سوائے آپ کے رب کے کوئی جانتا نہیں ہاں گھر والے ہو سکتے آپ کی بیگم جانتی ہو تو وہ بھی ایک راز ہی ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جب اللہ کے درمیان راز ہے اللہ جانتا ہے تو پھر بندہ دنڈی ما سکتا ہے سامسی بات ہے پھر انسان کے ساتھ کوئی چارہ نہیں آپ صدقے دل سے زکاة آپ نکالے آپ کے مال میں آپ کی جان میں آپ کے گربار میں برکت اللہ خود ڈال دے گا اور وہ ڈالنے پر قادر ہے وہ ہی تو ڈالنے والا ہے اس کے ادامہ ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے تو جب زکاة واجب ہو جائے فرق ہو جائے تو پھر دنڈی کس کو ہے یاد رکھیے گا یہ جو پیشاور فقیر ہوتے ہیں کہ زکاة نہ دیا کریں ان پر زکاة لگتی نہیں پیشاور فقیر یہ جو آئے دن مانتے رہتے ہیں ٹولہ بن کر آ جاتا ہے خاص طور پر دکانوں پر گروں میں بھی چکر لگاتے ہیں ان کو زکاة نہ دیا کریں ان کو گر آپ کہتے ہیں کہ جار نہ بھی نہیں کوئی اس طرح بھی نہیں کرنا تو ان کو وہ معلومتہ دیا کریں جو آپ کے پاس سیو ہو یعنی اپنا معلومتہ اللہ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ دیا کریں زکاة نہ دیا کریں تاکہ زکاة حق داروں پر پہنچیں اور حق داروں میں آپ ان کو تلاش کیا کریں جو بچارے سفید پوش ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے جو کسی سے کہتے ہیں کیونکہ یاد رکھی ہے ہاتھ پھیلانا کسی سے مانگنا یہ صرف مسکین کے لیے جائز ہے اور مسکین اس شرص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو شریعت نے صرف اس کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ دوسرے وقت کا کھانا مانگ لیں وگرنا فقیر کے لیے بھی مانگنا جائز ہے نہیں ہے جب اس کے لیے مانگنا جائز نہیں تو دینا جائز ہے دینا کے جائز نہیں تو لہٰذا ان جیسے لوگوں کو نہ دیا کریں اگر دیں گے بھی تو زکاة ادا نہیں کوئی ہوگی آپ کو سیرے سے زکاة ادا کرنا پڑے گی اسی طرح پھر آپ فقیر فقیر وہ شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو سائبہ نساب جتنی مالیت بندی ہے ایک لاکھ سیتیز ہدا اس مالیت تک اس کا نساب پہنچ جائے کیسے پہنچے سونا چاندی کیش مال تجارت اگر اس میں سے وسائل کے طور پر اس کے پاس صرف سونا ہے ایک تولے سونا بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ زکاة اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں یعنی تینوں مالوں کے علاوہ وسائل کے طور پر کیش نہیں مال تجارت نہیں اور اس کے پاس چاندی نہیں سونا صرف ایک تولے پڑا ہوا ہے اس عورت ہو چاہیں برد ہو اس کو ہم زکاة نہیں دے سکتے اس پر خود تو زکاة واجب نہیں مثال کے دور پر میرے پاس اگر ایک تولے سونا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میرے پاس زکاة واجب ہے زکاة واجب ہے مجھ پر تو زکاة واجب نہیں لیکن کوئی مجھے دے سکتا نہیں کیونکہ میرے پاس آرہ اٹی اتنا مال ہے جو دو لاکھ تیرہ ہزار کبان رہا ہے تو مجھے کوئی دے سکتا نہیں ہے اگر مجھے دے کا تو اس کی زکاة ہی نہیں لکھو تو یہ بات ذہن رشید رکھیں چاہے مرد ہو چاہے عورت چاہے کوئی بیوہ ہو چاہے کوئی شادی شدہ عورت ہو اب بیوہ بھی ہم قیادنی لگاتے کہ صرف بیوہ کے پاس ہی ہوتا ہے بیوہ کے پاس نہ ہو بھی ہو تو جب شادی شدہ ہوتا ہے اس کے پاس یاد رکھیے گا وہ سمتہ ہے کہ جب سے ایک بیوہ ہو تو دینے والے تیر چار اکٹھے ہو جائیں تو بعض رفع یہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود سائے پہ نساب بن چکی ہوتی ہے یا بن چکا ہوتا ہے مرد ہو چاہے عورت تو لیانا اس بات تب بھی خیار کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکلیف نہیں ہیں اس بات کہ زیادہ تحقیق کی جائے ہم صرف اگر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تن بچارہ اس کو دینی چاہیے تو اب اب زباکار اس کو دے دیں اور ضروری نہیں کہ دیتے وقت آپ کہے کہ یہ زکاة آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تیرے لیے عیدی ہے یہ تیرے خرص کے لیے ہے یہ تیری ضرورت کے لیے ہے یہ تیرے دفعے کے لیے ہے یہ بس تیرے ہی ہے تو اس طرح پیار محبت کے جملے بھی آپ کہہ سکتے ہیں صرف دل میں آپ نے نیت رکھ لیے دیتے وقت اگر دل میں نیت دیتے وقت نہیں تھی لیکن آپ نے دے دیا اب اگر وہ بندہ جدا نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالی یہ جو میں نے اسے مار دیا ہے یہ زکاة کا دیا ہے تو پھر وہ جدا ہو جائیں یعنی دو اعتماع سے نیت ضروری ہے یا تو مار دیتے وقت یا جس کو دیا ہے اسے جدا ہونے سے پہلے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں اور یہاں یہ ایک بقی جو جو ہمیں یہ کمیٹیاں دیتے ہیں نا کمیٹی اب جو مال ہمیں مسال کے طور پر اگر کمیٹی پہلے نکل آئی ہے کمیٹی پہلے نکل آئی ہے تو اس کمیٹی کے ہمیں ابھی قسطیں واپس دینی ہوتی ہیں تو وہ منہا ہو جاتی ہیں یعنی ہے وہ مندہس ہو جاتی ہیں وہ شامل میں زکاة نہیں ہوتا اسی طرح جو کمیٹی ابھی ہمیں کمیٹی بھی نہیں لیکن ہم نے جو کمیٹی دے دی ہے جو کمیٹی مسال کے طور پر لاکھ بھی کمیٹی ہے پچاس ہزار ہم دے چکے ہیں اب ابھی پچاس ہزار رہتا ہے پچاس ہزار پر زکاة آئے گی کیونکہ وہ ہمارا مال بن چکا ہے اور پچاس ہزار ہم پر پیٹنگ ہے وہ ہم نے دینا ہے قسطوں میں ہمیں دینا ہے تو اس پر زکاة لاغو نہیں ہوگی اسی طرح آپ سارے مال کا بائیو کیا نکالے گی یعنی جو کیس گھر پڑا ہے یا بینٹ میں پڑا ہے یا کسی کے پاس قرض دیا ہوا ہے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ قرض پر بھی آپ پر زکاة واجب ہے کیونکہ وہ قرض ہے وہ آپ کے پاس واپس آنا ہی آنا ہے اگرچہ کب آئے اگر مسال کے طور پر ایک سال کے بعد آئے تو ایک سال کی زکاة دو سال کے بعد آئے تو دو سال کی زکاة زکاة لابحicherung تک ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائے جب آپ کے پاس آ جائے دیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکال دی جائے ہر سال کے سال نکال دی جائے کیونکہ اگر کسی نے پانچ سال کے بعد آپ کو وہ دیا تو پانچ سال کی اکٹھی زکاة نکالنا پڑ جائے پانچ سال کی اکٹھی زکاة نکالنا پڑ جائے اس وجہ نے خقہ فرماتا ہے سالسا دیتا جائے اسی میں اس کے لیے آسانی ہے اور اسی میں اس کا بدا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل تھی آپ کس کو ذکا دے سکتے ہیں فقیر کو فقیر وہ شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو جو صاحب نصاب نہ ہو یعنی مثال کے طور پر سونا تھا اس کے پاس کوئی اور بھی چیزیں ہیں مثال زمین ہے اگر کسی کے پاس زمین سے ایک لاکھ سیتیس ہزار زمین اگر کروڑوں اور وہ خربوں کی بھی ہو لیکن وہ مال تجارت نہ ہو مال تجارت مجھ کو کہتے ہیں آپ نے زمین اس نیت سے خریدی ہو فروہ کرنے کی نیت سے آپ نے زمین خریدی ہے تو پھر تو وہ مال تجارت ہے یعنی ہر مو چیز جس کو آپ نے فروہ کرنے کی نیت سے خریدہ ہو وہ کیا ہے مال تجارت میں نے یہ ریجسٹر فروہ کرنے کی نیت سے خریدہ تو یہ مال تجارت ہے میں نے یہ مال کر فروہ کرنے کی نیت سے خریدہ تو مال تجارت ہے میں نے اس وجہ سے خریدہ کہ میں اس کو استعمال کروں گا باس میں میری نیت بن گئی کہ میں اس کو فروض کر دیتا ہوں تو یہ مال تجارت ہے نہیں بات نیت کرنے کے باوجود بھی مال تجارت نہیں بڑھے بات سمجھئے نہیں یعنی میں نے زمین خرید دی اس نیت سے کہ میں استعمال کروں گا یا رکھی رکھوں گا میں اس کو فروض نہیں کروں گا لیکن بات مسائل ایسے آگے کہ مجھے فروض کرنا پڑے نہیں ایسا بوجھ آ گیا اب وہ مالِ تجارت نہیں بنے گا وہ مالِ تجارت ہر موجیز جس کو فروض کرنے کی نیت سے پہلے سے خریدہ ہو تو وہ مالِ تجارت بنتا ہے بعض کے نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں شریعت کی طرف سے کتنی آسانی ہے اگر کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس اتنی زمین موجود ہے جو ایک لاکھ سیتیس ہزار بھی بنتی ہے تو اسے زکاة دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اسے زکاة نہیں دے سکتے ہاں اس پر زکاة واجب نہیں ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے تو میں اس پر زکاة زمین پر زکاة واجب نہیں ہوتی اس کے پاس گار ہے گار پر کی زکاة واجب نہیں ہوتی یعنی ایک اپنا گار ہے تو اس نے قرائے پر دیا ہوا ہے قرائے پر تو آ جائے گی قرائے پر مل جائے گا اس مہینے میں وہ اس کے ساتھ جو قیش ہوگا اس کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن بطور جو گار ہے تو گھر پر زکاة ماجیب اس کے پاس دکان ہے اس نے دکان قرائے پر دیا قرائے پر تو آ جائے گا لیکن دکان پر نہیں آئے گا تو یہ شریعت کی طرف سے اتنی چون ہے لاکھوں کا ہیرے جواہرات ہو لاکھوں کے بوتی ہو کڑوروں کے ہو تو اس طرح کی کئی چیزیں کڑوروں کی ہو جو سونا چاندی کے اشمال تجارت کے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو اب اب اسی مقار اس پر اگر ایک لاکھ سیتیس ہزار کا پہنچ جاتا ہے سادو سمال وہ سادو سمال جو پیٹی میں پڑا ہوا پیٹیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں نہیں بس طرح رکھے ہوتے ہیں یا ایسے برطن پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں کیے جاتے اور وہ سارہ حسات پڑے رہتے ہیں ان کو بھی اکاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن اکاؤنٹ کس طرح کریں گے صرف اس اعتبار سے کریں گے کہ مجھ پر کوئی مجھے زکاة دے سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ سارہ کا سارہ مالوں مطاب مل کر ایک لاکھ سینتیس ہزار کا بن جائے تو اسے زکاة نہیں دے سکتے اگر نہیں بنتا تو اس کو زکاة نازمی دیں تو ایسے ایسے شرس کو تلاش کریں جس پر زکاة لگتی ہے ان کو تلاش کرنے کے بعد آپ زکاة ادا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے میکس پرہ اب صرف آخری مسئلہ یہ بھی بیان کرتا چلو سید کو زکاة نہیں دے سکتے حاشمی کوئی نیہون کو زکاة نہیں دے سکتے عرمی کو زکاة نہیں دے سکتے مولہ کائنات کی اولاد ہیں عرمی زکاة نہیں دے سکتے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی ہم اپنے بیٹی بیٹی پوتا پوتی نوازہ نوازی یا جتنے بھی نیچے رشتے جا رہے ہیں نا یا ہماری فرہ ہوتی ہیں اس کو زکاة نہیں دے سکتے ہماری اصل جو انسی ہے وہ ہے باب دادا باب ہے دادا ہے پر دادا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو زکاة نہیں دے سکتے اس کے علاوہ بہن بائی اور میں جتنے بھی پپہ پپی چچا چچی خالہ خالو بانجا بانجی بدیجا بدیجی یہ جتنے بھی رشتے آرے ہیں جیڑ جھانی مامو ممانی سا سوسر نند باوش دیور دیورانی باپی اور اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں اس کے علاوہ آرہے ہیں سب کو زکاة دے سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحبِ نصاب نہ ہوتا آپ زکاة دیں خاص طور پر اپنوں کو زکاة دیں اگر وہ زکاة کے حق ادا رہے ہیں کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا ایک سیلہ رہنی کا اور دوسرا زکاة دے لے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ثواب ادا پر بائے گا یعنی پہلے آپ انہوں کو ترجیح دیں اپنوں کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل ثواب دیں گا یعنی کہ آپ انہوں چاہرہ بیٹھا ہے اور اس کا لاغ دیئے تو اسی چوتھے ملے جا کے دل دے لوگی تھوڑا جنا نام ہو جائے گا البتہ زکاة اس کو دے جس کو لگتی ہے میں نے کافی مسائل بیان کرتی ہیں اسی طرح اگر بیٹی کے حوالے سے بعض عورتیں سونا جمع رکھ لیتی ہیں وہ سونے کی بھی زکاة ہوگی اور دے کا کون وہی جس والدہ نے رکھا ہے اسی پر ماجب ہوگی اگر والد صاحب نے رکھا ہے تو والد صاحب پر آ جائے گی اسی طرح کوئی سال و سمان اپنی بیٹی کے لیے ان چار چیزوں میں سے اگر کوئی رکھا ہے کیش رکھا ہے لو جی بیٹی کے کام آئے گا تو اس کیش پر بھی زکاة اسی پر ماجب ہوگی جس نے رکھ دیا ہوگا کیونکہ ملکیت ابھی اسی کرے گی اسی طرح کوئی بھی ایسی شیئر رکھی ہو جس پر زکاة علاقہ ہوتی ہے تو اس فرد پر ہوگی جس نے رکھی حج کے لیے آپ نے پیسہ جوڑ کر رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے گی جیسے اس حال مکمل ہوگا تو اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے گی